اچھا جن بائیوں کو الرجی کا ایشو ہے الرجی کا مسئلہ ہے تو وہ سپیشلی یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کیونکہ مجھے خود الرجی ہوئی تھی دوہزار ایک میں اور پھر میں نے اس کا علاج کس طرح کیا اور الحمدللہ میں تقریباً نائنٹی پرسنٹ بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ میری کووری ہو گئی ہے اللہ کے حکم سے اور آپ بھی اگر آپ کو الرجی کا مسئلہ ہے کسی ہے آپ کو اور رات آپ کو سپیشلی جو یہ سرد مہینے ہوتے ہیں نومبر دسمبر جنوری پروری تو اس میں یہ ایشو زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ایشو ہے رات کو آپ نیند نہیں آتی رات کو زیادہ آپ کھانستے ہو اور ناک بند رہتی ہے اور سانس کی تکلیب بھی ہے تو یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو الرجی کا ایشو ہے الرجی پرابلم ہے السلام علیکم ویورس ویورس دوزار ایک میں مجھے الرجی ہوئی اور بہت کرانک قسم کی الرجی ہوئی اور میں نے سمجھا کہ یہ میرا ایچیسٹ پرابلم ہے تو میں ڈاکٹر امبر شاہ جو مردان میں ہیں سپیشلیسٹ ہیں ایچیسٹ کے تو میں ان کے پاس کیا اور اس سے تقریباً میں نے ویورس تقریباً سات سال میں نے اسے علاج کروایا اور کوئی فاقہ نہیں ہوا جس سال مجھے یہ پرابلم سامنے آیا تو میں اس کے پاس کیا اس نے کچھ میڈیسن دیئے تو وہ سال تو مطلب وہ جو مہینے تھے سردی کے نومبر دسمبر جنوری فروری وہ تو اچھے گزرے لیکن نیکسٹ ایئر جب پھر یہ مہینے شروع ہو گئے سردی شروع ہو گئی تو مجھے پھر سے یہ پرابلم شروع ہو گیا پھر میں اس کے پاس بھی آیا اور یہ سات سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا پھر اللہ بخشے ان کو اللہ جندت نصیب کرے ڈاکٹر جو آتیان کے دے تلا محمد تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو چسٹ کا پرابلم نہیں ہے آپ کو الرجی ہے تو پھر اس نے مجھے سیجسٹ کیا کہ آپ جائیں وہاں انائیس جو ہے نیشنل اسٹیوٹ آب ہیلت الرجی سنٹر جو ہے اسلام آباد میں کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں آپ ٹیسٹ کرائیں اور پھر وہ ویکسینیشن کریں اور آپ کا یہ مسئلہ اچھا اللہ حل ہو جائے گا ویورس میں نے ویسے ہی کیا جس طرح اس نے بتایا تھا میں نے تقریباً سات سال پھر ویکسینیشن کیا کیونکہ جو پہلے دو سال تھے تو اس میں مجھ سے کچھ کتا ہی ہوئی تھی کیونکہ اس کا جو جو ویکسین ہوتا ہے نا اس کا ٹیمپریچر کا خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن اس کا میں نے خیال نہیں رکھا تھا تو پھر میں نے ٹاکٹر تلامت صاحب سے جب مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ نے کچھ اس طرح آپ سے کتا ہی ہوئی میں نے کہا ہاں یہ کچھ اس طرح ہوا تھا برحال میں نے پھر سے شروع کیا اور پانچ سال میں نے ویکسین کرائے اور یقین جائیں جو میری تکلیف تھی الحمدللہ تو وہ یہ پچھلے جو آٹھ دس سال میرے گزرے ہیں الحمدللہ بہت آرام کے ساتھ گزرے ہیں اور آپ یقین جانئے کہ یہ جو پہلے چھ سات سال تھے ہیں دوہزار اکھ سے لے کر تقریبا دوہزار آٹھ نو تک تو یہ میں ساری رات میں جاگتا رہتا اور مسلسل خوشکانسی ہوتی اور جب میں لیٹنے کی کوشش کرتا تو پھر سے وہ اٹیک ہوتا جب میں بیٹھ جاتا تو توڑا سا ریلیکس ہو جاتا سانس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی بہرحال وہ ایشو میرا کور ہو گیا پھر توڑا توڑا جو رہ گیا تھا اور پھر میری سپیشلی جو یہ صدی کے مہینے ہوتے تو میری جو نتنے ہیں دونوں ناک بند ہو جاتی توڑی پرابلم ہوتی ہے اور چھینکیں آتی بہت زیادہ سپیشلی جب بادل آتے اور وہ سب ٹنڈا ہوتا تو چھینکیں بہت زیادہ بے شمار ہزاروں کی تعداد میں میں چھینکتا پورا دن تو پھر یہ جو شیخ حضر صاحب اللہ کو بھی جن بخشے تو اس نے ایک نسخہ بتایا میں نے سنا ایک ویڈیو دیکھی اور خضر علیہ السلام کے ساتھ اس کو جوڑا اس نے تو میں نے سوچا چلو اس کو بھی ٹرائی کرتے ہیں تو بھی برس اس کو میں نے ٹرائی کیا اور دو تین دن پہلے وہ نسخہ ختم ہو گیا تو اس سے جو پھر میں جو میری فیلنگز ہیں جو میں محسوس کر رہا ہوں بہت زیادہ زبردست محسوس کر رہا ہوں انہیں جو ناک کا مسئلہ تھا جنت نے بند ہو جاتے تھے رات کے وقت تو الحمدللہ یہ کلے رہتے ہیں اور کافی جو میرا سینہ ہے یا سانس ہے اس میں کافی جو ہے روانی پیدا ہو گئی ہے اور میں کافی جو ہے ایزی فیل کرتا ہوں میں کافی ریلیکس فیل کرتا ہوں تو ان بائیوں کے لیے جو بہت زیادہ یہ ایک ایسا ایشو ہے لرجی جو بہت زیادہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ایشو ہے لیکن چونکہ یہ دونوں نسخے میں نے اپلائی کیے ہیں اور ویورز یہ جو ویکسینیشن تھا تو یہ میں نے اس لیے کیا اور اس کا بہت زیادہ میں نے خیال رکھا ایک بات جو میں آپ کو پہلے بتاؤں ویکسینیشن کے حوالے سے کہ اس کا بس آپ نے کیر یہ کرنا ہے کہ جو ٹیمپریچر ریکوائیڈ ہے ویکسین کے لیے اس ٹیمپریچر میں آپ نے گھر تک اس کو پہنچانا ہے اور ہر ساتھوے دن جو ٹھیکا ہوتا ہے ویکسینیشن کا وہ آپ نے لگوانا ہے سکن میں اس کا خیال یعنی ان دنوں کا خیال رکھنا کہ ہر ساتھوے دن اور اس کے ٹیمپریچر کا خیال رکھنا پھر یقین کیجئے کہ آپ کا جو ایشو ہے نا یہ نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ یہ کور ہو جائے گا اور شاید ہنڈر پرسنٹ یہ کور ہو جائے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو پھر یہ توڑا بہت جو میرا ایشو رہ گیا جو دوسرا نسخہ میں نے اس پہ میں نے کوشش کی تو آپ کے ساتھ وہ میں شیئر کروں کہ میں نے اپلائی کیا یہ اکتالیس دن کا کورس ہے اور بہت آسان ہے اور فائدہ ہے اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے تو نقصان میں نہیں یہ کوئی اس کا ریکشن نہیں ہے وہ یہ کہ ایک گلاس دودھ صبح فجر کی نماز کے بعد نیم گرب دودھ اور اس میں جو گی ہے دیسی گی گائے والی زرد جس کو آپ کہتے ہیں نا زرد گی زرد دیسی گی اور ایک چمچ شہد اور ایک ہنڈے کی زردی یعنی ہنڈے کی زردی آپ میکس کریں اور اس کو اکتالیس دن تک آپ روٹین کے ساتھ اس کو استعمال کریں بغیر ناغے کے ساتھ یعنی بغیر کسی وقفے کے ساتھ تو اور ہاں یہ ہے کہ بقول ان کے اس کے بعد آدھے گھنٹے تک آپ کچھ نہ کھائیں نہ پیئیں کیونکہ اس سے یہ ہے کہ شاید کسی نے اس پہ مطلب اس کو اپلائی کیا ہوگا کسی نے ٹرائی کی ہوگی تو اس سے یہ ہے کہ پیٹ اس کے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے تو میں نے یہ کیا ہر فجر نماز کے بعد میں نے یہ جو نسخہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کو میں نے اپلائی کیا اور یقین جانئے ویورز جو توڑا بہت میرا ایشو رہ گیا تا ناک کا یا مثلا تو وہ تقریبا تقریبا حل ہو گیا ہے جتنے بھی میرے بھائی ہیں جو دوست ہیں جو ویورز ہیں ان کو اگر یہ ایشو ہے تو کوئی مشکل نسخہ نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا رییکشن ہے نہ کوئی رد عمل ہے اس کا نہ کوئی خطرناک ہے آپ کو فائدہ ہی دے گا دودھ بھی فائدہ من چیز ہے شہد ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کے استعمال میں ہنڈا ہے تو اور یا گی ہے تو ساری اچھی چیزیں ہیں آپ اس کو ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ بہتر ہی ہوگی اور ریویورز ایک اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو میں بناوں گا تو میرے ساتھ ایک اور جو ٹیجڈی ہوئی تھی جب میں کلاس ایٹ میں پڑھتا تھا تو اس وقت مجھے باکولی ڈاکٹرز کہہ کے مجھے سٹمک کا ایشو آیا تھا تو میں نے تقریبا فائنل یئر تک انہیں اینویورسٹی کا میں سٹوڈنٹ کرتا اور فائنل یئر میں اس وقت تک میرا ایشو چلتا رہا وہ ایشو میرا سٹمک کا نہیں تھا وہ کچھ اور تھا تو پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یعنی اس طرح کے ایشوز اکثر پیشنٹ کے سامنے آتے ہیں اور ہمارا کچھ اس طرح ہے کہ کپی ذہین ڈاکٹرز ہیں ہمارے لیکن ہمیں وہ وقت نہیں دیتے اور اتنا فوکس ہوں ہم پہ نہیں رکھتے جتنا فوکس ہوں جو گنتی پہ رکھتے ہیں کہ میں نے کتنے پیشنٹ کو دیکھنا ہے ان کا فوکس گنتی پہ ہوتا ہے اور جو ڈیزیز ہے اس پہ ان کا فوکس بہت کم ہوتا ہے تو اکثر یہ مسائل ہم فیس کرتے ہیں ہمیں سامنے ہوتے ہیں یہ مسائل تو انشاءاللہ اس پہ میں نیکس تو